نگرہ وزیراعلا محسن نقوی کا ملتان کا ہنگامی اور توفانی دورہ نشتر ٹو میں آؤٹڈور زیر تعمیر ایمرجنسی ویٹنگ ایریا سمیت مختلف حصوں کا معاینہ نشتر ٹو ہزبتال دسمبر میں فعل ہونے کی خوشکبری سنا دی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پہلا فیز مکمل ہونے کے ساتھ اوپی ٹی فعل ہو چکی ہے نشتر ٹو کی تکمیل سے نشتر ہزبتال پر بوجھ کام ہوگا ملتان میں جاری دگر منصوبے بھی مقررہ مدد میں پورے کرنے کی افیندہانی نشتر ٹو ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کو کمپلیٹ کرنا بکاؤز یہ میرے خیال ہے پچھلے پانچ چھ سال سے سات سال سے ہسپٹل شروع ہوا ہے ہوفیلی کوشش ہماری ہے کہ یہ دسمبر کے انڈ پر اس کو کمپلیٹ کریں جو ہم نے پہلا فیز کیا تھا سپٹیمبر والا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے اوپی ٹی چل رہی ہے وزیرا لہ پنجاب کی نشتر اور چیلڈن ہزبتال میں مریضوں کی آیادت چیلڈن ہزبتال میں زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی مریضوں کی شکایات پر فوری انکواری بھی کی نشتر ہسپٹل کی اپگریڈیشن جنوری اور چیلڈن ہزبتال کی اپگریڈیشن پندرہ نومبر تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی محسن نکوی کا چیلڈن ہزبتال کی موجودہ امارت کو اصل حالت میں برقرار رکھنے کا حکم ایئر کنڈیشنر اور دیگر قیمتی چیزیں کبار میں کیوں رکھی ہوئی ہیں نگرا مزیرا لہ نے ایم ایس نشتر ہسپٹال کو جھاڑ پلا دی لیٹ فال کرنے کا حکم پرانا سامان اور ملبا ہٹانے تامراتی کام آلہ میار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت شجا آباد روڈ پر بھٹا خشت سے کالا دھوان نکلتے دے کر نگرام وزیرا لہ نے گاڑی رکوا لی سموک کے خلاف اقدابات یقینی نہ بنانے پر موقع پر افسران کی گوشوالی بھٹا مزوروں سے ان کے مسائل بھی دریافت کیے شجا آباد چائی اوور کا بھی دورہ کیا تین ماہ میں بل کی تعمیر کا کام مکمل کرنے کا حکم جنوبی پنجاب بھر میں اتاتذہ کا احتجاج جاری لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں پر گیا نسابی سرگرمیہ مفلوج تعلیمی اداروں کی تعلیبندی سکولوں میں ویرانیوں کے ڈیرے مظاہرین کا کہنا ہے تعلیمی اداروں کی کسی صورت نچکاری نہیں ہونے دیں گے خواتین اتاتذہ بھی کثیر تعداد میں احتجاج میں شریک اساتذہ کی ہٹ دھرمی بچوں کا مستقبل داؤ پر لگیا جامپور میں انٹرمیڈیٹ کے سپلیمنٹری امتحانات میں اساتذہ کا ڈیوٹی دینے سے انکار لوکل گورنمنٹ اور میوسیپل کمیٹی کا عملہ کمرہ امتحان میں نگرانی پر دائنات کرنا پڑا مولتان کینٹریلوی سٹیشن پر سہولیات کا فقدان انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث مسافر خوار صفائی اور سیکیورٹی کے ناکس انتظامات مسافروں کے بیٹھنے تک کا انتظام نہیں واش رومز بھی باند انفرمیشن سیل مسافروں کی رہنمائی میں مکمل طور پر ناکام جرائم کی روک تھام کا عظم ڈی پی او ڈیرہ غالی خان کا مطلوب ملزمان کی گرفتاری کا حکم اجلاس میں مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کرنے کی ہدایت کی جرائم کی شرعہ اور اس کے روک تھام بارے افسران نے ڈی پی او کو بریفنگ بھی دی جنوبی پنجاب کو حکومت نے پانچ ارب روپے سے زائد کے منصوبے دیے ایڈیشنل سیکیورٹری ہاؤسنگ رانہ اخلاق کی روہی سے گفتگی کہا ترقیاتی سکینٹ میں ایک وارٹر کی رقم موصول ہو چکی ہے سیرس سیاحت کے حوالے سے کوہ سلیمان میں ترقیاتی کام جاری ہے ابتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات کا معاملہ آرڈسٹریک کلیکشن کمیشنر لودرا کہتے ہیں اعتراضات دور کرنے میں ایک ماہ لگے گا ہلکہ بندیاں آبادی کے لحاظ سے کی گئی ہیں ہفتہ اور اتوار کو بھی اعتراضات جمع کیے جائیں گے اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں کمی خوشائندہ قرار مہنگائی میں بیس ویسے تک کمی ہوئی ہے غریب اور دہاری دار تکی کی زندگی آسان ہو گئی رحیم یارخان سے سینئر نائب صدر انجمند آجرائیں جنوبی پنجاب آتیف غفار کہتے ہیں پیٹرالیاں مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے ٹرانسپورٹ کرائے بھی کم ہوئے میں ایک ماہ صحت طبی سہولیات کی فراہمی میں پیش پیش رحیم یارخان کے تحصیل ہسپتالوں نے آئی ایسو سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیا پیتھالوجی ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ آپریشن تھیٹر کے انڈیکٹرز مکمل رحیم یارخان کا اعزاز دو کھلاڑی انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ بن گئے محمد امار بلے باز اور محمد حزیفہ بائیں ہاتھ کے سپینر ہیں دونوں کھلاڑی سری لنکا کے خلاف کھیلیں گے جرائم کی روک تھام کا عظم ڈپیو ڈیرہ غالی خان کا مطلوب ملزمان کی گرفتاری کا حکم اجلاس میں مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کرنے کی ہدایت کی جرائم کی شرعہ اور اس کے روک تھام بارے افسران نے ڈپیو کو بریفنگ ہی دی جنوبی پنجاب کو حکومت نے پانچ ارب روپے سے زائد کے منصوبے دیے ایڈیشنل سیکیٹری ہاؤسنگ رانہ اخلاق کی روہی سے گفتگی کہا ترقیاتی سکینٹ میں ایک وارٹر کی رقم موصول ہو چکی ہے سیرس سیاحت کے حوالے سے کوہر سلیمان میں ترقیاتی کام جاری ہے ابتدائی ہلکہ بندیوں پر اعتراضات کا معاملہ آرڈسٹریک کلیکشن کمیشنر لودرا کہتے ہیں اعتراضات دور کرنے میں ایک ماہ لگے گا ہلکہ بندیاں آبادی کے لحاظ سے کی گئی ہیں ہفتہ اور اتوار کو بھی اعتراضات جمع کیے جائیں گے اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں کمی خوشائندہ قرار مہنگائی میں بیس ویسے تک کمی ہوئی ہے غریب اور دہاری دار تبکی کی زندگی آسان ہو گئی رحیم یارخان سے سینئر نائب صدر انجمند آجرائیں جنوبی پنجاب آتف غفار کہتے ہیں پیٹرالیاں مسنوات کی قیمتوں میں کمی سے ٹرانسپورٹ کرائے بھی کم ہوئے میں ایک ماہ صحت طبی سہولیات کی فراہمی میں پیش پیش رحیم یارخان کے تحصیل ہسپتالوں نے آئی ایسو سرٹیفیکیٹ حاصل کر لیا پیتھالوجی ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ آپریشن تھیٹر کے انڈیکٹرز مکمل رحیم یارخان کا اعزاز دو کھلاڑی انڈر نائنٹین ٹیم کا حصہ بن گئے محمد امار بلے باز اور محمد حزیفہ بائیں ہاتھ کے سپینر ہیں دونوں کھلاڑی سری لنکا کے خلاف کھیلیں گے اور بہاولپور میں چولستان لائن کرکٹ ٹورنمنٹ احتتام پسی لاہور کی ٹیم نے ٹروفی جیت لی ازاد کشمیر کو فائنل میں شکست ازاد کشمیر نے پہلے کھیلتے ہوئے 20 آورز میں 235 رنس کا حدف دیا لاہور نے ایٹھ وکٹ کے نقصان پر 17 آورز میں حدف حاصل کر لیا موسیقی